بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی بیماری دور کرنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال کریں سیب کے فوائد سیب کے استعمال سے ہی مدرجہ زیر طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق سبز چائے اور سیب میں ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کو دل کے مسائل اور کینسر وغیرہ جیسی جان لیوہ بیماریوں کے خطرات سے بچاتے ہیں جب سیب کو سبز چائے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں قدرتی طور پر پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس ایسے مالیکیول کو بلوک کرتے ہیں جو خون کی شریانوں میں چربی بنانے کا باعث بنتے ہیں یاد رہے کہ خون کی شریانوں میں چربی جمع ہونے سے فالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سبز چائے اور سیب میں پائے جانے والے نائٹرک ایسڈ سے شریانوں کو پھیرنے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا سیب پانی اور فائبر سے بھرپور پھل ہے جس کی وجہ سے دیر تک پیٹ میں بھری رہنے کا احساس رہتا ہے سیب کو اگر کھانے سے پہلے استعمال کیا جائے تو بھوک میں کمی آتی ہے اور ہم کھانا کم کھاتے ہیں جو وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے جب ہم سیب کھاتے ہیں تو یہ پیٹ میں موجود پانی کو جذب کر کے ایک جل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس جل کے بننے کی وجہ سے دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا کینسر کی خطرات میں کمی بہت سے ٹیسٹ ٹیوب اور جانروں پر ہونے والی تیبی تحقیقات کی مدد سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سیب میں پائے جانے والے فائٹ اور نیوٹرس پھے پھڑوں اور بڑی آتھ کے کینسر کی خطرات کو کم کر سکتے ہیں ایک تیبی تحقیق کے مطابق جو لوگ ہر روز ایک سیب استعمال کرتے ہیں ان میں کینسر کی خطرات میں کمی واقع ہوئی ہے دمہ کے مرض میں موفید سیب میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو پھپڑوں کی بیمارے کے خلاف کام کرتے ہیں ایک تیبی تحقیق کے مطابق جو لوگ بقائدگی کے ساتھ سیب استعمال کرتے ہیں ان میں دمہ کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے اس کے ساتھ سیب کی چھلکوں میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو مدافعت نظام کو مضبوط بناتے ہیں میدے کے لیے موفید زیادہ تر بیکٹیریا جسم کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں تاہم میدے میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو حازمہ کی نظام کو بہتر بناتے ہیں سیب میں ایک قسم کا فائبر پایا جاتا ہے جو میدے میں جا کر پری بائیوٹک کا کام کرتا ہے اور ان بیکٹیریا کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں گلے کے ورم سے نجات گلے کے ورم سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی سیب مفید ثابت ہو سکتا ہے گلے کا ورم لاحق ہونے کی صورت میں ایک تازہ سیب لے کر اس کا چھلکہ اتار لیں پھر اس کے گودے کو اس طرح کھائیں کہ اس کے ٹکڑے گلے کے غدودوں کے ساتھ مس ہوں اس طرح دو سے تین دن تک سیب استعمال کرنے سے گلے کے ورم سے نجات مل جائے گی ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ پھلوں کا بقائدگی کے ساتھ استعمال ہڈیوں میں کسافت کو بڑھاتا ہے تیبی ماہرین کے مطابق سیب میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس ورم کو دور کرنے والے مرقبات ہڈیوں کی کسافت اور مضبوطی میں اضافہ کرتے ہیں اس کے علاوہ سیب میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے ایک تیبی تحقیق کے مطابق جو خواتین سیب استعمال کرتی ہیں ان کو کیلشیم کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دل کی صحت میں بہتری سیب کو دل کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ایک بہترین غزہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پائے جانے والے مرقبات کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیب میں پولی فینیول پائے جاتا ہے جو دل کے مریضوں کے لیے دواقق کام کرتا ہے سردرد کا علاج سیب کو سردرد کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو اکثر اوقات سردرد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سیب کے چلکے اتار کر اس کے گودے کو نیہار مونمک کے ساتھ کھائیں تین چار دن تک یہ گھریلو ٹوٹ کا استعمال کرنے سے سردرد کی علامات میں کمی آتی ہے دماغی صحت میں بہتری عمر بڑھنے کی وجہ سے عام طور پر انسانی دماغ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں سیب کا جوس اگر بقائدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو عمر بڑھنے کی وجہ سے دماغی تنزلی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سیب کے استعمال سے دماغ کے ایسے ٹرانس میٹرز تنزلی کا شکار نہیں ہوتے جن کے وجہ سے دماغی صحت برقرار رہتی ہے آنکھوں کے درد کا علاج آنکھوں کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیب کے ٹکڑوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر آنکھوں پر رکھنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے گھٹنوں میں درد ہو یا پاؤں میں تھکاوت بادام اور خروٹ پیس کر دیسی گھی میں ملا کر چار چٹکیاں ہفتے میں تین بار کھاؤ درد بھاگ جائے گا کام کرتے وقت زیادہ سستی محسوس ہو تو ادرک والا پانی پیا کرو جس سے میں تھکاوت محسوس ہو یا کام کرنے پر دل نہ کرتا ہو تو لیمو ملا کر پانی پی لو ٹھنڈے پانے سے نہانے سے انسان کی تھکاوت میں اضافہ ہوتا ہے پھول گھو بھی بلغم کو رکتی ہے اور مسونوں کے لیے بہت مفید ہے پھول گھو بھی خون کو صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہیں پھول گھو بھی کے استعمال سے پھوڑے پھنسیاں اور بوصیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے سیپ کھانے سے دل کے گھبراہت دور ہوتی ہے اور کیلہ کھانے سے انسان کی جسم میں طاقت آتی ہے ناک میں کیڑا چلا جائے تو ارکے گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو کیڑا مر کر باہر نکل آئے گا آنکھوں میں چمک چاہیے تو رات کو سوتے وقت کشمش کھایا کرو پھول گھو بھی کے استعمال سے خونی بوصیر کے علاوہ پشاپ کی جلن دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے دانتوں کی بیماریوں میں بھی پھول گھو بھی بہترین سبزی ہے خون کے مذر اثرات سے جسم کو پاک کرنے کے لیے پھول گھو بھی کا استعمال ضروری ہے بڑھاپے کو دور بھگانے کے لیے روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو کھا لیا کریں صبح کے وقت ناشتے کے بعد الائچی موں میں ڈال لینے سے سانس نہیں پھولتا بیر کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے جلد کو ہمیشہ ترو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو دہی کھانا کبھی مت چھوڑیں اگر بدحضمی کا مسئلہ ہو تو پھول گھو بھی کے پتوں کو پکا کر کھائیں جسم کا درد دور کرنا ہو اور زخموں کو دور بھگانا ہو تو حلدے کا استعمال کریں نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے امرود کھایا کریں روغن بادام چہرے کی خوشکی کے لیے استعمال کیا کریں تھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اگر زندگی بھر جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے بعد تین کالی مرچیں کھا لیا کرو زیادہ تھنڈا پانی پینے سے دل کمزور ہوتا ہے جو دل کے دورے کا سبب بھی بنتا ہے دوپہر کو روٹی کے ساتھ سلاد بھی کھاؤ پیٹ باہر نہیں آئے گا سینے کی بلغم ختم کرنی ہو تو روزانہ تین خجوریں کھائیں جڑوں کے درد کے لیے ادرک کا استعمال کریں دہیں کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی دہیں کولیسٹرول کم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے دوپہر کے وقت پیاس کا استعمال کرنے سے لکوا جیسی بیماری نہیں ہوتی رات کے وقت دودھ کے استعمال سے کمر کی ہڈی کمزور اور ٹیڑی نہیں ہوگی گاجر کا مربع کھا لینے سے دل جوان رہتا ہے پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو سات دانیں بادام پیس کر اخروڑ اور شہد میں ملا کر تین دن کھالو درد ختم ہو جائے گا رات کے وقت سرما لگا کر سو جائیں آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دہی میں کیلشیم اور پروٹین موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں قبض سے نجات کے لیے امرود کا پھر کھایا کریں شگر کنٹرول رکھنے کے لیے جامن کھایا کریں اور یرکان دور کرنے کے لیے گنے کا رسپیا کریں اس طرح کی مزید فائدمند ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی